اسلام علیکم ناظرین سورا برکتہ آپ سے مخاطب ہے تمام ترتعریفیں ابھی آخر زمان پر جو وجہ تخلیق کی کائنات ہیں جن کی وجہ سے آپ ہیں جن کی وجہ سے میں ہوں اور جن کی وجہ سے کل کائنات ہے آپ سب کو جمعہ مبارک ہو کامران شاہد پاکستان میں گزشتہ 48 زنٹوں سے ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں اور ٹرینڈ کرنے کی وجہ کوئی یہ نہیں ہے کہ صحافت کے اندر انہوں نے کوئی اصولی محق اختیار کر لیا یہ اصولی کوئی آرگمنٹ دیا ہے بلکہ اس لیے ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا نام جو مٹی کے اندر ملا ہوا تھا اسے اور زیادہ مٹی کے اندر کامران شاہد صاحب نے ملا دیا ہے اور پاکستان کا پورا میڈیا پاکستان کے تمام طرح صافی شرمندہ ہے شرمندہ ہے اور ان کے سر جھکے ہوئے ہیں لیکن سوالات اتنے شروع ہو گئے ہیں کہ کامران شاہد نے عثمان ڈار کے ساتھ ایک پلانٹیڈ انٹیو کیا ایک بازے طور پر پلانٹیڈ انٹیو تھا اس کے اندر جوابات تو پلانٹیڈ تھے یعنی عثمان ڈار جو جواب دے رہا تھا وہ تو صاف نظر آ رہا کہ پلانٹیڈ تھا لیکن جو سوالات تھے کیا سوالات بھی پلانٹیڈ تھے عثمان ڈار کو کامران شاہد کے گھر کے اندر لے کر کون آیا کامران شاہد کو وہ پلانٹیڈ سوالات لکھ کر کس نے دیئے اور کون تھا جو کامران شاہد کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کا نام عثمان ڈار کے موں کے اندر ڈالو اور یہ کون تھا جو کامران شاہد اور عثمان ڈار کے ذریعے ایک نیریٹیو بلنگ کروانا چاہ رہا تھا پھر یہ بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ عثمان ڈار تو اغوا ہوا تھا وہ تو غیب ہوا تھا تو پھر کیا کامران شاہد بھی غیب ہوا تھا کیا پاکستان کا پورا میڈیا اس وقت اغوا ہوا ہے پاکستان کے پوری میڈیا جو انفارمیشن پہنچا رہا ہے جو انفارمیشن کا سورس بنا ہوا ہے اس کی کریڈیبلیٹی کیا ہے سامیر برائن صاحب کی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے مختصر ویڈیو ایک ڈیڈ منٹ کی اور انہوں نے عمران خان کی 71 سالگیرہ کے اوپر یہ ویڈیو بنائی ہے سامیر برائن صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آج میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں کہ میں ڈر پوک ہوں میں معافی مانگتا ہوں کہ میں بزدل ہوں میں معافی مانگتا ہوں کہ میرے اندر اتنی حمد نہیں ہے کہ میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکو عمران خان صاحب میں معافی مانگتا ہوں کہ آپ جس بھی حالات سے آج گزر رہے ہیں اس کی وجہ میں ہوں یعنی سامیر برائن صاحب نے اپنے آپ کو واضح طور پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں سچ بول ہی نہیں سکتا میں اصول کے ساتھ پاکستان کے اندر بات نہیں کر سکتا اور اس وجہ سے عمران خان یا پاکستان آج ان حالات کے اندر سے گزر رہا ہے سمی برین صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں ڈر فوک ہوں میں بزدل ہوں اور مجھے ڈرائیا جاتا ہے مجھے دھمکایا جاتا ہے جس کے بعد سچ بولنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے میں دیکھ رہا تھا ڈکٹر موج پیرزادہ صاحب کا تجزیہ اور ڈکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں حران ہوتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج بھی لوگ عمران خان کے لیے روتے ہیں عمران خان کے حوالے سے ٹرینڈ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کو ورلڈ کپ جیتوا لیا جو پاکستان کا سب سے پہلا سیلیبریٹی را جو گلوبل سیلیبریٹی بنا ایک شخص جس نے کینسر کا سب سے بڑا حضرتال اپنی ماں کے نام پر بنا دیا ایک شخص جس کی پہچان دنیا بھر میں ہو ایک شخص جس نے گولڈ سمیت فیملی میں شادی کی ہو جو برطانیہ کی امرترین فیملی ہے اور اس گھوری کو لے کر پاکستان آیا ہو اور اس گھوری کو اپنے کلچر میں اس نے ڈال دیا ہو ایک شخص جس نے جو سب سے تگڑا اپوزیشن لیڈر ہو ایک شخص جس نے پاکستان کا تلیلترین دنیا کے تلیلترین دھرنوں میں سے ایک دھرنا کیا ہو ایک شخص جو پاکستان کا فزیرię براہ ہو ایک شخص جس نے پاکستان کے سسٹم کو ٹکر دی ہو اس شخص کو آپ کی ہمدرد کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں ڈاکٹر موجپیززازہ صاحب کہ عمران خان کو آپ کی کوئی تسلی کوئی ہمدردی کوئی رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اپنے ساتھ ہمدردی کریں اپنے بارے میں روئیں اپنے بارے میں چیخیں چونکہ یہ معاملہ اباب کا ہے یہ معاملہ آپ کا اور میرا ہے عمران خان نے جتنا کرنا تھا وہ کر چکا ہے اکتر سالوں میں اتنا ہی ہے ایک انسان اپنی اکتر سالہ زندگی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے کہ وہ یونیورسٹیز بناتے حسبتالز بنا دے پاکستان کا وزیراعظم بن جائے اپوزیشن لیڈر بن جائے پاکستان کے سسٹم کو علاہ کر رکھ دے تمام طرح سسٹم کو ننگا کر کے رکھ دے لوگوں کو شاور دے دے برطانیہ کی یعنی دنیا کی ایک کمیر ترین فائملی میں شادی کر لے تین شادیاں اپنی زندگی میں کر لے یہی کچھ وہ کر سکتا تھا ایک انسان کی کیپیسٹی اتنی ہی ہے اتنی ہی صلاحیت ہے وہ اتنی ہی کر سکتا تھا ریاضہ عمران خان کر چکا ہے اور ڈاکٹر مہید پرزاد عزاب کے مطابق افسوس کریں اپنے اوپر روئیں اپنے لیے اپنے لیے چیخیں اپنے لیے دھاڑیں ماریں اور اپنے لیے ٹرینز بنائیں چونکہ عمران خان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی اوپر ایک اٹیک ہے اور جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے مشکلات کا سبب بنے گا عمران خان کے لیے سبب نہیں بنے گا اب جو ہوا یہ ہے کہ جو عثمان ڈار کا انٹرویو ہوا اور اس انٹرویو کو جس طرح سے پچاس سیکنڈ کی ویڈیو ان کی والدہ نے پھیتی پھیتی کر کے رکھ دیا میڈیا میں رہتی جب تک پاکستانی میڈیا رہے گا یہ ویڈیو پاکستانی میڈیا کے اوپر کلنک بنا رہے گا اس کے بعد یہ ہوا کہ صداقت عباسی بھی لائن میں تھے فرق خبیب صاحب بھی لائن میں تھے تو سوچا یہ گیا کہ فوری طور پر عثمان ڈار کا انٹرویو ہوگا اس کے بعد صداقت عباسی کا انٹرویو ہوگا اس کے بعد فرق خبیب کا انٹرویو ہوگا تو میڈیا میں ایک سپیس بن جائے گی مران خان کے خلا بیانیاں بن جائے گا اب ہوا یہ کہ بتایا جا رہا ہے کہ رات بارہ سے ایک بجے صداقت عباسی کو ہائیلی سیکیورٹ یعنی کافی ساری گاڑیوں میں سیکیورٹی کے ساتھ ڈان نیوز کے آفس میں لائیا گیا اور رازداری کے ساتھ انٹیویو کروایا گیا یعنی خفیہ طریقے سے کسی کو بغیر بتائے کسی بھی شخص کو کسی کیمرامن کو کوارڈینیٹر کو پروڈیسر کو کسی بھی بتائے بغیر انہیں وہاں پر لائیا گیا اور آخر لمحات میں بتایا گیا کہ صداقت عباسی صاحب آگئے ہیں اور ان کے ساتھ انٹیویو ریکارڈ کروانا ہے اب انٹیویو ہوتا ہے چالی سے پچاس منٹ کا ایک گھنٹے کا انٹیویو ہوتا ہے اس کے اوپر حسداللہ خان صاحب نے اور ڈکٹر مہیت بیرزادل صاحب نے بڑی اچھی زبدیس کمنٹری کی ہے لیکن یہ انٹیویو ہوا پندرہ منٹ کا اب پندرہ منٹ کا اس لیے ہوا کہ صداقت عباسی صاحب جب بیٹھے ہیں ان کے چیرے کا رنگ اڑا ہوا تھا ان کے موہ کی اوپر تشدد نظر آ رہا تھا ان کی نیند نہیں پوری ہوئی بھی تھی اور بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہوئے تھے یعنی انہیں بات کرنے میں مشکلات ہوتی تھی جس طرح سے آپ نے عثمان ڈار کو دیکھا کہ جب وہ بات کرتے تھے ان کا موہ چپکتا تھا یعنی عثمان ڈار ایک فلیم بوئنٹ بندہ ہے وہ کھل کر بات چیت کرتا ہے لیکن جب وہ بات کر رہے تھے تو ان کا موہ چپک رہا تھا صداقت عباسی اسے بھی گئے گزرے تھے یعنی ان کا بری حالت تھی اور آخر ہوئے تھے ان سے ب وہ بھی ہے آپ نے بارا جتنے بھی آپ لیک مل ہو جائیں جب آپ نے کسی اپنے کے خلاف بات چیت کرنی ہوتی ہے تو پھس تو آپ جاتے ہیں آپ کے اندر کا ضمیر آپ کی خودی ایک جو سیلف ایسٹیم ہوتی ہے وہ آپ کا راستہ روک رہی ہوتی ہے اور صداقت عباسی صاحب کے ساتھ یہی کچھ ہوا یعنی انہیں بولنا مشکل ہو گیا تھا پھر بتایا جا رہا گیا انٹرویو کو دوران روکا گیا انٹرویو اور کہا گیا کہ ان کا چیرہ اترا ہوا ہے پھر میک اپ آتیس بلوایا گیا اور نئ نئے طریقے سے ان کا میک اپ کیا گیا پورا یعنی ہر طرح کا میک اپ ان کے چیرے کو ایک چمکدار چیرہ بنانے کی کوشش کی گئی اس کے بعد جب انٹرویو چلا تو صداقت عباسی نے پندرہ منٹ کے انٹرویو کے بعد کہا جی میں بس میں اس سے زیادہ اور بات نہیں کر سکتا آپ مجھ سے بار بار کیا نکلوانا چاہتے ہیں جو کچھ آپ نے پوچھنا تھا میں بتا چکا ہوں اور یہ ساری وہی باتیں تھی آج جو عثمان ڈار نے گفتگو کی تھی تو عثمان ڈار کی ساری گفتگو کو انہ یعنی دونوں میں فرق یہی تھا باقی آواز الفاظ جو سکرپٹ تھا جو لائنیں تھی وہ سب کچھ یہی تھی سارا ملبہ عمران خان کے اوپر ڈال دیا گیا اور جب یہ انٹرویو ریکارڈ ہو گیا تو ریکارڈ ہونے کے بعد جب یہ منیجمنٹ کو بتایا گیا کہ انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے اور یہ بھی خبریں آ رہی کہ ظاہرہ منیجمنٹ کو پہلے سے پتا تھا لیکن ظاہرہ عثمان ڈار کے انٹرویو کے بعد جو پاکستان میں ہوا جو پاکستان میں میڈیا شرمندہ ہوا پاکستان کے انگلز شرمندہ ہوئے اس کے بعد سے جو انتظامیہ ہیں جو انہوں نے ہائر ایتھورٹیز کو ڈان کی ہائر ایتھورٹیز کو بتایا کہ جناب جو ان کے ڈریکٹر نیوز ہیں ڈریکٹر کرنٹ افیز ہیں ان کی جو سیکنڈ ٹیئر ہے جو چینل کے معاملات کو آگے لے کر جاتی ہے انہوں نے جناب جو ٹاپ ٹیئر ہے انہیں بتایا کہ جناب اگر یہ ہم انٹرویو آن ائر کرتے ہیں تو ہماری ادارے کے اوپر سوال آ جائیں گے اور ان سوالوں کے ہم جواب نہیں دے سکیں گے پاکستانی صحافت بلکل ہی کوئی مٹی پلید ہو جائے گی لہٰذا پرائیم اربانی ہم اس انٹرویو کو اگر آپ آن ائر کرتے ہیں ڈان نیوز آن ائر کرتا ہے تو ہم اس چینل کے ساتھ مزید کام نہیں کریں گے اور ہم ساری لوگ استیفہ دے دیں گے تو بتایا جارہا کہ تیس سے پینتیس لوگوں نے کہا کہ ہم سارے استیفہ دے دیں گے اور ہم کسی بھی طور پر اس انٹرویو کو آن ائر ہونے کے بعد کام نہیں کریں گے چونکہ اس کے بعد ہم ہماری آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم مو لگانے کے دنیا میں قابل نہیں رہیں گے ہم جواب کیسے دیں گے ہم کیسے ایک آزاد میڈیا اور آزاد صحافت کے حوالے سے بات چیت کریں گے کہ ایک بندہ جسے اٹھایا گیا ہے اس کے بعد آ کر انٹرویو ہو رہا اور ہم انٹرویو بھی کر رہے ہیں اس انٹرویو کو آن ائر بھی کر رہے ہیں تو بتایا جارہا ہے کہ جو ہی جو سیکنڈ ٹیئر ہے ان کے پریشر کے بعد ڈان نیوز نے اس انٹرویو کو آن ائر نہیں کیا یعنی چینلز کے اند در بھی ایک ریزیسٹنس شروع ہو گئی ہے اور اس کے بنیادی وجہ عثمان ڈار کی والدہ کی پچاس سیکنڈ کی ویڈیو ہے جس طرح سے انہوں نے آ کر لڑکا رہا جس طرح سے انہوں نے آ کر پچاس سیکنڈ کی ویڈیو بنائی آپ یقین کریں اس نے سب کے اوسان خطا کر کے رکھ دیئے ہیں اگر تحریک انصاف یہ سٹیٹیجی بنا لیتی ہے اگر تحریک انصاف اپنے جو ان کے ورکز ہیں ان کی خواتین کو لے کر آتی ہے جس طرح سے مثال کے طور پر اگر عثمان � اٹھایا گیا ہے ان کا بھائی بہن یا ان کے بیگم انتخابات لڑنا شروع کر دیتی ہیں اگر جو باقی لوگ اٹھائے گئے ہیں اگر فرخ خبیب صاحب اٹھائے گئے ہیں اور ان کی فیملی میں سے یعنی ان کے بیگم یا پھر ان کی جو بھائی بہنیں ان میں سے کوئی انتخابات لڑنا شروع کر دیتا ہے تو یہ کنٹرول بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا لہذا جب وہ پچاس سیکنڈ کی ویڈیو آئی تو اس کے بعد کنٹرول تقریباً ناممکن ہو گیا مکمل طور پ اور بتایا جا رہا کہ انٹرویو ریکارڈ تو ہوا لیکن انٹرویو نشر نہیں ہوا اس کے بعد اب یہ بتایا جا رہا کہ شاید ہم نہیں اس کا کوئی انکر اس کا بازو مرودا گیا ہے اور وہ شاید انٹرویو کرے اور ہم نہیں اس کی منیجمنٹ کو بارال کسی نہ کسی طرح سے قائل کر کے وہ انٹرویو آنئر کروائے جائے لیکن ایک ریزسٹنس اب آپ کو نظر آ رہی ہے ایک جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا نیریٹیب بلڈنگ تھی اس میں اب بہت زیادہ مشکلات بقاعدہ سے پدا ہونا شروع ہو گئی ہیں خیال رکھئے گا اللہ حافظ